قوم کے ساتھ دھوکہ دیتے ہو تجارت میں دھوکہ کیوں دیتے ہو پھر اللہ نے پوری قوم کو تباہ کر دیا الحمدللہ سیالپورٹ کے تاجر اور ہم سب کے پیٹ الحمدللہ اللہ نے بھرے ہوئے ہیں یہاں تو پائے اتنے کھائے جا رہے ہیں کہ ہمارے دوست گجرہ مالا آئے اور وہ بھرے آئے آئے ساری پائے تو یہ لوگ کھا جاتے ہیں بیسیں ہی تو پکھڑی ہوتی ہیں کس پکھڑی ہیں پاؤں جاتے کہاں ہیں تو اللہ نے ہمیں اتنا رز دیا ہے تو ہم دھوکے سے اجتناب کریں بچیں ہم دھوکے سے دوسرا حکم یہ ہے تجارت کا کہ جہر مسلم اور مسلم کی تجارت میں کچھ اور فرق نہیں ہے اسلام نے کچھ پابندیاں لگائیں مثال کے طور پر فود حرام ہے آپ تجارت میں کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کر سکتے جس میں آپ انویسٹ کر کے اسپیسیفی کے کماؤنٹ مشروط اماؤنٹ آپ کو اس سے غرض نہ ہوگی کیا بزنس کر رہا ہے اس کو کتنا پروفٹ ہو رہا بھائی مجھے ہر مہینے اس انویسمنٹ پر اتنے پر کتنا پیسہ چاہیے سود کے حکام یہ حرام ہیں غرر حرام ہیں غیر یقینی طور پر جو خرید و فروخت ہوتی ہے کہ اس کی میں ڈیٹیل میں جاؤں گا بات لگی ہو جائے گی اور اسی طرح قمار جوا جسے کہتے ہیں وہ حرام ہیں یہ تین پابندیاں تو وہ ہیں جو بلکل اس کی تو کوئی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی اسی طرح قبضے کے حکام ہیں یہ آگے بیچو مت بیچنے کا وعدہ کر سکتے ہیں بیچ نہیں سکتے جیسے فورورڈ سیل آپ نے یہ اسطلاح مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے کہ ایک چیز آپ کے پاس ہے ہی نہیں اور آپ گن کر دیتے ہیں آگے میں نے تمہیں بیچ دی اس نے خرید دی حالانکہ وہ ابھی آپ نے خریدی نہیں ہے کہ ایک چیز کا آپ رسک نہیں اٹھا رہے زمان نہیں اٹھا رہے اور آپ آگے فروب کر دیتے ہیں اس کو یہ کچھ حکامات ہیں تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ دیکھیں جب نماز پڑھتے ہیں تو پہلے مسائل سیکھتے ہیں یہ ایسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بس جیسے چاہو پڑھتے رہو پہلے سیکھتے ہیں کل کتاب پڑھتے ہیں مسجد کے امام صاحب سے مولانا صاحب سے قاری صاحب سے رابطہ کرتے ہیں نکاح کے بعد طلاق کے حکام لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں اول تو طلاق دینے کے بعد ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں پہلے نہیں پوچھ رہے ہوتے ہیں بلکہ اس کے بعد ہی نہیں پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ ایک کسی نے ہمیں چھٹکلا سنایا کہ ایک آدمی جو تھا اس کی عمر سو سال پر سال گرہ ہوئی تو لوگوں نے اس سے انٹرویو لیا کہ یار تم سو سال جیے کیسے تم تو اس نے کہا بھئی دیکھو میرا روزانہ پانچ کلومیٹر پیدل چلنے کا معمول ہے جب سے شادی ہوئی ہے ایک دن بھی ناوہ نہیں کیا دوسرا سوال اس سے بھی بڑا کھڑا ہو گیا ہے سوال کہ بھئی روزانہ ڈیلی اتنی پابندی پاکستان میں کون کر سکتا ہے ہم تو پنکشورل نہیں ہیں نا بہت سارے کام ہوں گے تو تم نے دیلی پانچ کلومیٹر تم نے پابندی سے واک کر کیسے دی کہتا ہے بھئی میری شادی جب ہوئی نا تو دولنگ سے ایگریمنٹ ہوا کہ جب بھی ہمارا پھٹا ہوگا جھگڑا ہوگا جس کی غلطی ہوگی وہ معافی بھی مانگے گا اور پانچ کلومیٹر پیدل بھی چلے گا تو جب سے میری شادی ہوئی ہے ڈیلی پھٹا ہو رہا ہے آخر میں میں ہی معافی مانگتا ہوں اور آخر میں ہی پانچ کلومیٹر پیدل چلتا ہوں اب سوال پیدا ہوا کہ ٹھیک ہے آپ تو چلو پانچ کلومیٹر پیدل چلتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن بھابی کی بھی تو بچانکے سال عمر ہو چکی ہے وہ بھی زندہ ابھی تک ان کی صحت کا راز کیا ہے اس نے کا بات یہ ہے کہ میں ڈیلی پانچ کلومیٹر چلتا ہوں میری بیگم مجھے دیکھنے کیلئے پانچ کلومیٹر چلتی ہے کہ چل کے رہے گا یہ پیچھے پانچ کلومیٹر چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے تو کیا میں کس کے سنا رہا تھے یہ لیکن اصل بات ہی رہے گا ہاں کوئی بھی کام کرے تو بیگم کو بھی کیسے کنٹرول کرنا ہے بیگم نے شوہر کو کیسے کنٹرول کرنا ہے پہلے سیکھ لیا کرنا ہے تو ہر کام اسی طرح تجارت بھی جب کی جائے گی تو پہلے اس کے کچھ آکام سیکھے جائیں گے میں ایک منٹ میں بس بات کمپلیٹ کرتا ہوں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے یہاں حافظ احمد صاحب سے اتفاہ رابطہ کیا کہ بھئی میں تاجروں میں ایک ورشاپ کروانا چاہتا ہوں ہمارے پاس اور بھی علمائیں ہم اس ورشاپ میں تجارت کے موٹے موٹے آکام تاجروں کو بتائیں گے اور ہمارے اس میں کوئی فیس نہیں ہے کوئی خرچہ نہیں اپنے خرچے پہ آئیں گے اپنے خرچے پہ جائیں گے تاجروں سے کوئی چندہ بندہ بھی نہیں مانگیں گے کچھ بھی نہیں کوئی تاجروں کر رہے ہوتے ہیں کہ بتا نہیں یہ لیبل تو آپ نے دیکھا بسوں میں ایک آدمی چڑھتا ہے نماز روزے کے فضائل بیان کرتا ہے آخر میں کہتا ہے یہ گلے کو صاف کرتی ہے صرف قیمت صرف پانچ روپے یہی ہے نا تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی ہم آئیں گے اور تجارت کی دو تی مرشاک کروا کے ان کو تجارت کے موٹے موٹے پران و سنت کی روشنی میں مسائل تاکہ حلال حرام میں فرق کریں تو یہ اور بھی کئی جمعوں پر ایسی کوشش کی ہم نے لیکن جو ریپورٹ آئی نا وہ یہ کہ تاجر دڑتے ہیں کہ یہ مولانا لوگ ہم سے ہمارا بزنس نہ چھڑوانے کے لیے وہ دڑتے ہیں کہ یار اسلام نے ایسی پابندیاں کہ ابھی تو ہمیں پتا نہیں ہیں ہم کمارے ہیں پتا چلا انہوں نے فتوہ دے دیا یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے تو ہم تو روڑے پہ آکے بیٹھ جائیں گے سوسائیٹی میں سروائی بھی نہیں کر سکیں گے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ کو بتائیں عمران خان نے کیا کہا تھا سب سے پہلے آپ نے گھوڑانا نہیں ہے تو مولوی کو دیکھ کے آپ نے گھوڑانا نہیں ہے نہ اس کے سیم ہوتے ہیں نہ وہ فتوے لگا رہا ہوتا ہے یہ آپ وہ غلط فہمی ہو گئی ہے جہاں اسلام نے تجارت کے ایک طریقے کو ناجائز کہا وہیں اس کا آنٹرنیٹ بھی بتا دی ہے آن لائن ٹریڈنگ میں اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھئی ایک چیز ہمارے پاس نہیں ہم آگے بیچیں گے ہی نہیں تو ہم تو سارا بزنس ہی ایسے ہو رہے ہیں میں نے کہاں بیچے نہیں پیچھنے کا وعدہ کر لیں آپ ایک آنٹرنیٹ ہے نا کہ یار یہ اس کی قیمت ہے آپ بتاؤ جیسے آپ میڈیکل سٹور جاتے ہیں مجھے یہ پیڈیسن چاہیے وہ کہتا ٹھیک ہے میں مگوا کے دے دیتا ہوں آپ کو یہ اس کی قیمت ہے ابھی خریدہ نہیں ہے نا خریدنے کے ایگریمنٹ کر لی ہے یہ جائز ہے وہ علاقہ آپ کو پکڑا دیتا ہے جب وہ دیتا ہے اس پر خریدوں پر روک کامل ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ایسا ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کو آپ سے تجارت نہیں چھڑوا دی جائے آرٹرنیٹ ہوتا ہے جائز طریقہ ہوتا ہے خیر ابھی میں آپ سے چند باتیں اور اس کے مضمون کے علاوہ ارس کرنا چاہوں گا دیکھیں یہ تو میں نے آپ کے سامنے کچھ بات عرص کی ہے کہ اسلام میں تجارت کی فضیلت ہے اور کچھ اسلام میں تجارت کے آقام ایک حکم تو پوری دنیا میں قومان ہے بھئی دھوکہ نہیں دینا امام داری سے تجارت کرنی ہے دوسرا حکم کیا ہے تجارت کے مسائل آپ میں سیکھنے ہیں تو یہ عظم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں مولویوں سے لوگ صرف اپنے مطلب کی باتیں پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ باتیں جو ان کے اگنس جا رہی ہوتی ہیں وہ نہیں تو اگنس نہیں جائے گی آپ کی تجارت میں انشاءاللہ اور زیادہ صدھار پیدا ہو جائے گا اور آپ کو اتمنال ہو جائے گا کہ میں حلال ہی کمارا ہوں دوسری بات جو ہمارا سفر ہوا ہے میں تقریباً دس دن سے کراچی سے نکلا ہوا ہوں اور پہلی دفعہ میں نے بیانات کے علاوہ کسی اور ٹاسک کے لیے میرے سفر دو ہی وجہ سے ہوئے دنیا میں جب بھی ہوئے 99% جو میرے سفر ہوئے وہ بیانات کے لیے ہوئے 1% جو میرے سفر ہوئے وہ رشتہ تلاش کرنے کے لیے ہوئے تو اس کے علاوہ یا کہیں ریلیٹیب سے ملنے کے لیے چلے یہ میرا پہلا سفر ہے جو کسی اور کے لیے ہو رہا ہے پارک ایڈ ویلفر ٹرسٹ یہ میرا ٹرسٹ نہیں ہے لیکن مجھے اس پر ٹرسٹ ہے جب ملک میں سہلاب آیا آپ کو بتایا 2011 میں بھی یہ تباہی آئی تھی پورے ملک میں بہت بڑی تباہی آئی تھی سہلاب کی صورت میں ہم چونکہ کراچی میں اندرونے سے نانا جانا ہوتا ہے عوام نے اپنی آنکھوں سے تباہی دیکھی تو اس وقت مجھے احساس پیدا ہوا کہ بھئی یا تو میں اپنا کوئی ٹرسٹ بناوں یا کوئی ایسا ٹرسٹ جس پر اعتماد کیا جا سکے اس کو ہم پروموڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بات آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت سے ٹرسٹ یا بہت سے رفاہی ادارے بنتے ہیں بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے اس میں دورائے تو نہیں ہو سکتی نا ایسے بھی ہوتا ہے کہ جی آپ گاڑیاں مگوار رہے ہیں ٹرسٹ کے نام پر کسٹم پے کیے بغیر اور پھر وہ بیچ کے آپ پیسے کمار رہے ہیں ہمارے ہاں امانداری بہت ہی کم ہے میرا خیال ہے آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں ہیں کہ اماندار تاجر اماندار لوگ بہت مشکل سے ملتے ہیں تو اب آپ بتائیے کہ امانداری کا ریشو جب اتنا کم ہے تو ٹرسٹ کے کیسے ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے میں لوگوں سے کہتا ہوں کروڑوں اربوں روپے کمانے کا بہترین آپ رکتو خام ہمیں بزنس کر رہے ہیں آپ چار سوارے بڑی کریں اور دو چار یتیم بچوں کو لاکر رکھ لیں حقیقت میں یتیم ہونا بھی ضروری نہیں ہے شکل سے یتیم لگے شکل سے ایسے لگیں کہ یتیم ہے تو دیکھیں آپ کے پاس کتنا چندہ آتا ہے کون پھر آڈٹ کرنا ہے اگر تو کسی اکاؤنٹنٹ کو بٹھائیں پیسے اس کو پکڑا دیں جو کہیں گے وہ رسید بنا کے دے دے گا تو یہ تو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے تو بہت سارے ٹرسٹ ایسے ہیں جو قابلے ٹرسٹ نہیں ہیں ان پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا تو تو پاکٹ ویلفر ٹرسٹ کے ساتھ پھر میں نے کیونکہ مجھے پتا چلا ہے ہمارے شاگرد ہیں جامت و رشید کے پاس آؤٹس ہیں تو ان کو ہم نے کئی لیے سال پڑھایا ہے ان پہ اعتماد تھا لیکن میں نے کہا میں جب تک اپنی آنکھوں سے کام دیکھوں گا نہیں اس وقت تک میں آپ کو پروموٹ نہیں کروں گا دیکھیں جب انسان مشہور ہو جاتا ہے تو اس کے ذریعے بھی منجل بھگوائے جاتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کب فروغ دو رہا ہوں ابھی روڑکانہ کے لوگ آپ سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں صرف ملنے کی نہیں چکھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں لوگ آج کل مجھ سے مجھ سے آپ کو چکھے دیکھیں کیسے ہیں اتنا چمٹ رہے ہوتے ہیں تو کاروبار پروموٹ کرنے کے لیے ٹرسٹ پروموٹ کرنے کے لیے پیسوں کی بھی آفریں کی گئی ہیں مجھے کہ آپ صرف پانچ منٹ کا خلپ رپورٹ کروا دیں لفافے میں اتنے پیسے آپ کو دی دیا جائیں گے ہمارے ٹرسٹ کو پروموٹ کر لیں اس طرح کی آفریں بھی آئیں ہیں میں نے کبھی ایسی آفر کو قبول نہیں کیا میں کیوں جب تک مجھے سو فیصد کسی پر اعتماد نہیں ہے اگر اعتماد ہوگا تو میں فری میں اس کو پروموٹ کروں گا تو ان کے ساتھ جب میرا سفر ہوا دھر میں ہم گئے وہاں میں نے کونے دیکھے سولر پلٹیں دیکھیں جو جھوئیوں میں کونے بنائیں لوگوں نے وہاں سولر پلٹیں لگائیں تاکہ موٹریں خود کفیل ہوں لوگوں کے بجلی کے بل کا بوجھ نہ آئے ان گاؤں کے لوگوں کے چہروں پہ ہم نے خوشی کے آثار دیکھے تھرگے ریگستانوں میں اور وہاں مکتب بنایا ایک چھوٹا سا اسکول بنا دیا چھوٹا سا مدرسہ بنا دیا قاری صاحب کی تنخائیں جاری کر دی وہ پسماندہ علاقے جہاں ایڈوکیشن کا کوئی تصور نہیں کر سکتا وہاں پہنچائیں اور یہ وہ وقت ہے جب زیادہ لوگ جانتے نہیں تھے پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جھوگیوں میں بکریاں بانٹی ہیں ایک بکری ایک چھوٹی سی جھوگی اور چھوٹے سے خاندام کی کفالت کے لیے کافی ہو جاتی ہے اس کا دوب بھی پیا انہوں نے اس سے جو پیدا نر بچے پیدا ہو رہے اس کو بیچ بھی رہے ہیں تین چار سال پہلے جو ہر جھوگی میں جھوگڑی میں بکری دی تھی آج اللہ کا شکر ہے آٹھ آٹھ دزدر چاندر ان کے ہاں تیار ہیں تو اس طرح ایڈوکیشن کی لائن سے جو کام کیے ٹرسٹ نے اسلام آباد یونیورسٹی لاسٹ یئر میں گیا ہوں وہاں میں ایسے سیڈنٹ سے ملا ان کے میں نے انٹریوز لیے اپنے چینل پر ان کے انٹریویو بھی میں نے نشر کیے وہ طلبہ جو قوم میں جو سمجھدار تھے جن کے بارے میں ٹرسٹ کا خیال یہ تھا کہ یہ فیوچر میں بیوروکریسی میں جا کے ملک میں اچھی ایک پوزیٹیف تبدیلی لاسکتے ہیں لیکن ان کے پاس پڑھائی کے پیسے نہیں ہیں ٹرسٹ ان کی فیصے ادا کر رہا ہے ان کے ایڈوکیشن کا سارا خرچہ ادا کر رہا ہے اور پارک ایڈ ویلفرٹ ٹرسٹ کے خرچے پر وہ سی ایسے س کر رہے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن سے ایگریمنٹ لیا گیا ہے کہ سی ایسے س کرنے کے بعد جب آپ کی ارننگ شروع ہوگی تو آپ نے بھی اپنی طرح کے ایک یا دو فرد کو سی ایسے س کروانا ہے اور یہ سیلیکٹڈ افراد ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ قوم میں کسی کو کی پکڑا اس سی ایسے س کرا لی کل وہ ہمارے لیے مصیبت بن سکتا ہے تو اتنا بہترین ویجن جو ایک جانے تو رشید کا ویجن ہے آپ نے دیکھا نا کہ لوگ مولویوں سے ڈرتے کیوں ہیں بجا کیا ہے کہ مسٹر میں اور مولوی میں جو فرق ہے نا وہ بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے انگریز کے برے صغیر میں آنے سے پہلے مسٹر اور مولوی میں کوئی فرق نہیں تھا ہم اقصد لوگوں کو بتاتے ہیں کہ امام غزالی جس یونیورسٹی سے فارغ ہو کر عالم بنے اسی یونیورسٹی میں البحرونی جیسا سائنٹس بھی پیتا ہو گئے تو یہ تو دین اور دنیا کی تعلیمات کچھو الگ الگ کر کے دو بلکل جیسے خانے وال تک کراچی سے ہم آتے ہیں نا پھر سرگودہ کے لیے الگ اور لاہور کے لیے الگ ہم بچپن میں سرگودہ بہت آئے کرتے تھے تو خانے وال تک تو سرگودی بھی اور لاہوری سب ایک ساتھ ہوتے تھے خانے وال پر راستے کیا ہو جاتے تھے تو دو سو سال تک تو مسٹر مولوی ایک ساتھ آئے ہیں سوسائیٹی میں گورے کے آنے کے بعد ان کے ٹریک بلکل ایک دوتھرے سے الگ ہو گئے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ علماء کی زبان علماء کا کلچر مسٹر نہیں سمجھتے اور مسٹروں کو مولویوں سے بحشت ہونا شروع ہو گئی ہے جس کی وجہ سے فاصلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو جامت الرشید کا یہ عظم ہے کہ اس فاصلے کو کم کیا جائے اور اس کے لیے جو کام ہو رہا ہے سن دو ہزار سے جو کام شروع کیا ہے اس کی برکتیں کیا ہیں میں انشاءاللہ بھی آپ کو بتاؤں گا اس میں یہ ہے کہ ایسے دینی مدرسے کھولے جائیں جہاں ستر فیصد دینی تعلیم اور تیس فیصد دنیا بھی تعلیم ہو ایک عالم جب عالم بن کے نکلتا ہے وہ انگریزی میں بھی ماہر ہونا چاہیے اس کو دنیا کی بھی کوئی شدود ہونی چاہیے اور ایسی یونیورسٹیاں اور کالیجز کھولے جائیں جن میں سیونٹی پرسن دنیا بھی تعلیم ہو اور تیس پرسن مذہب سکھایا جائے تو یہ اچھا اختام ہے یا نہیں یہ دو ہزار میں شروع کیا تھا اس کی برکتیں الحمدللہ سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں ان کی برکتوں میں ایک مرنہ یاشا صاحب ہیں یہ اپنا تعریف کروائیں گے یہ میرے شاگردیں مولوی ہیں آپ دیکھیں ایسے ٹیکنیکل قسم کے مولوی بھی مارکیٹ میں بوجود میں آ رہے ہیں تو میں ان سے بیان کے بعد گزارش کروں گا جب اپنا اٹرڈکشن کروائیں کس قسم کی چیزوں کو ہم نے جامت رشید نے مولوی بنانا شروع کر دی ہے جو آج سے دس بیس سال پہلے اس کا تصور نہیں تھا اور الحمدللہ ہمارے شاگردوں میں پارستان نیوی میں کمیشن آفیسر بھرتی ہوئے ہیں ایسے علماء جو فوج میں گئے ہیں کمیشن آفیسر تو یہ دین اور دنیا کا ایک بہترین انتظار تو اس ویجن میں آپ پارکٹ ویلفر ٹرس کا ساتھ دیجئے اور ان کا دست و بازو بنیئے ابھی سیلاف زدگان کے لیے میں گیا تھا تقریباً دو ہفتے پہلے ہم نے جہاں سیلاف کے اثرات ہیں وہاں ہم نے سروے کیا جو تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھی پھر یہ دوسرا سفر میرا پارکٹ ویلفر ٹرس کے ساتھ ہے لوگوں میں آپ کو اویر کرنے کے لیے کہ سیلاف زدگان کی مدد کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں آپ اپنے طور پر جا کے کریں بہت اچھی باتیں نہیں کر سکتے تو اگر آپ ہم بے اعتماد کرتے ہیں تو پارکٹ ویلفر ٹرس کی خدمات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں اور یہ میں آپ کے لیے آخری میں یہ ارز کروں کہ میرا ایک گروپہ بھی بزہاتوں کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن چونکہ یہ چیز کمرشل بن چکی ہے تو یہ میرا پہلا سفر ہے کسی ٹرس کو پروموٹ کرنے کے لیے اور میری جیب سے اچھا خاصا چندہ نکل چکا ہے یعنی آپ ان کی ہوشیاری کہیں بجائے اس کے عام طور پر تو ہوتا ہی ہے کسی سیلیبریٹ کو کسی سیلیبریٹی کو لے کے جاتے ہیں کسی مشہور شخصیت کو تو اس کو کمیشن ہوتا ہے نا تو میرا اس میں نہ کوئی کمیشن ہے بلکہ اُلٹا میری جیب سے اچھا خاصا چندہ نکل چکا ہے اور میں نے پھر ان سے کہا تھا کہ اب مزید مجھ سے اگر چندہ مانگا تو اچھا نہیں ہوگا ایسا نوم ہے کہ میں خود زدگان میں شامل نہ ہو جاؤں گا یہ میرے لئے پر چندہ مانگا تو میں بھی جو کچھ کر رہا ہوں میری نیت بھی اللہ کی رضا ہے کوئی مالی مفاد نہیں ہے یہ حضرات بھی ہمارے شاگرد ہیں جامت رشید کی اکثر پاس آؤٹس ہیں ان کا بھی کوئی اس میں دنیا بھی غلط نہیں ہے تو ان اقدامات میں اگر آپ جامت رشید کا پاکٹ ویلفرٹرز کا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ یہ چیز دنیا اور آخرت میں آپ کے لئے صدقہ جاریہ بنے گی انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کوئی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب جامعہ کے اکثر ویڈیو تھی پانچ منٹ کی آہم اچھا جامعہ تو رشید کیا ایک انٹروڈیکشن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ منٹ کی